خداونی عسیٰ مسیح کے زندہ پر جلالی نام میں عزیز و میں آپ کا خادم انہو غوری اور بادشترمین کی بادشاہ کے ٹاپک پر میں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح خداونی عسیٰ مسیح اور یوہانا نے اسمان کی بادشاہی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے لیکن اب اس سخیر سمانہ میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی آگئی ہے کیونکہ اسمان کی بادشاہی خداونی عسیٰ مسیح نے کہا نزدیک آگئی ہے کہ جو چیز نزدیک آتی ہے اسے ایک نہ ایک دن آنا بھی ہوتا ہے اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ خداون کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ زمین کی بادشاہی آگئی ہے کیونکہ اس بادشاہی کو زمین پہ آنا تھا اور سب سے پہلے خبہ بات یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے زمین کی بادشاہی میں میرے کا کام ہے میں کیا کروں مجھے کس طرح خدا گائٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ رکھتا ہوں لکھتا ہے اب اس بادشاہ میں سب سے پہلے آپ کو کلام مقدس کے اندر جو باتیں زمین کی بادشاہ اس سے متعلق لکھی ہیں جو باتیں زمین کی بادشاہ کے حق میں لکھی ہیں وہاں کو پڑھنی ہے کہ بادشاہ کب آئے گی کیسی آئے گی کہاں آئے گی مجھے کیسے کھڑا ہونے کلام مقدس کیا کہتا ہے کہ ہزار سالہ سالہ بادشاہی میں کاہن کھڑے گی خدا کے مسیح کے ساتھ کھڑے گی ہم کاہن کے طور پر خدمت جو حصر انجام دیں گے تو یہ سب باتیں مجھے بادشاہ زمین پر جو پریکٹیکل بادشاہی آنی ہے وہ کیسے مجھے پتا چلے گا وہ مجھے پتا چلے گا جب میں مقاشرہ کے کلام کو پڑھوں گا آج ہم مقاشرہ کے کلام کو نہیں پڑھ رہے اور ہمیں نہیں سمجھا رہا کہ پریکٹیکلی طور پر خدا ون یسو مسیح کا آنا اور خدا ون یسو مسیح کے لوگوں کا آنا خدا ون یسو مسیح سے پہلے خدا ون یسو مسیح کے لوگ آئے گے جو اس بادشاہی کو قائم کرنے کے لئے مقاشرہ سے زمین کو سر انجام دیں گے اور یہی ایک میرا بھی حصہ ہے اس کے اندر کہ میں بھی اس زمین کی بادشاہی کو پڑھتا اور سیکھتا ہوں کہ خدا ون کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا ہے ہمیں کھڑے ہونا ہے اس ہزار سالہ بادشاہی کے کے اندر ہمیں حصہ لینا ہے اور خدا کے نام پر جہاں کھڑے ہونے کی بات آتی ہمیں وہاں کھڑا ہونا ہے تو یہ سب باتیں میں تب ہی پڑھ سکوں گا جب میں کلاب مقدس سے زمین کی بادشاہی کا مائن بناتے کی خدا کی بادشاہی زمین پر آنی ہے اور وہ زمین پر پرٹیکلی طور پر آئے گی پہلے تو بادشاہ اسمان کی آئی اس کے بعد اب زمین پر آئے گی اور وہ زمین پر کس طرح آئے گی جب تک میں کلاب مقدس کو نہیں پڑھوں گا امیہ کرام کی معرفت جو زمین کی بادشاہ سے متعلق باتیں لکھی گئی ہیں کہ مسیحہ کس طرح زمین پر اور خدا کے لوگ بادشاہ کی بادشاہ کس طرح قائم کی جائے گی تو میں نہیں سمجھ سکتا جب تک میں خدا کے کلام کو پہلے پڑھوں گا تو پلیز خدا کے کلام کو زمین کی بادشاہ سے متعلق پڑھیں کیونکہ وہ وقت آ چکا ہے ساتھویں نرسنگا کو آپ پڑھیں آپ ساتھویں نرسنگا کو خود پڑھ کے دیکھیں کہ یہ بات اگر جو میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے جو ساتھویں نرسنگا کے بعد ایک پشیدہ خوشقبری اور جو بادشاہی آنی ہے پھر ہزار سالہ بادشاہی ہے کس طرح یہ سسٹم زمین پر کس طرح ہاں ہوگا اور کیسے کام ہوگا خدا ہوند آپ کے ساتھ ہو اور خدا ہوند آپ کو توفیق دے کہ آپ مقاشر کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں شکریہ